بھائیس کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں آپ کا اپنا سمی بھائی حاضر ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آج مقابلہ ہے ملکہ کے ساتھ ایک بہت ہی حمد والے آدمی کا جو ہمارے چاستہ جی بھی لگتے ہیں جناب حاضر ہیں جناب جڈ صاحب جڈ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے مقابلہ کیا جناب ملکہ کے ساتھ کے آج پائپ کو ملکہ کے موں میں دیں گے اور یہ ان کو کھینچیں گے انہوں نے اپنا ببر شیر والا زور دی کھانا اور ملکہ نے اپنا شیرنی والا زور دی ک کرنا ہے تو بھائی آپ کھینچ لیں گے سکتے ہیں انشاءاللہ جناب وہ کہہ رہے ہیں میں کھینچ لیں گے لیکن ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی ہم ان کو پائپ دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی جان اس کو کھینچ پائیں گے بھائی کے نہیں پائپ کو ابھی دیکھ لیتے ہیں جناب پائپ آگیا ہے بھائی جان ہم لوگ اس کو پائپ دینے لگے ہیں ابھی پائپ دیں گے بھائی جان وہ دیکھتے ہیں بھائی اپنا سافہ میں دے دیں آپ تاکہ آپ کا سافہ بھی نندر چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی جان ابھی ان کو پائپ دیں گے چلیں بھائی جان آپ پائپ دیں گے اس کے ساتھ پہنچا گھنچی کریں ابھی بھائی جان جاتا ہے مرکار اگر ملکہ نے تو پائپ پکے لیا یہ تو سب سے بھائی بات ہے آپ اور جانے دیں پائپ کو اور جانے دیں چلیں اب زور لگائیں آپ چلو جاتا ہے آپ زور لگائیں وہ دراصل پائپ گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے موں سے چھوٹ گیا ہے یہی بھائی نا تو ہم اس کو دیتے ہیں خوش پائپ پائپ پہ دیکھتے ہیں یہ زور کیسے چلتا ہے کیسے نہیں ابھی بغضل جائے گا مجھتا یہ پکڑ میرے ہاسے نہیں پکڑیں بھائی جان کے ہاسے پکڑے گی آپ پکڑیں سکو میرے ہاسے نہیں پکڑیں سکو آپ اپنے ہاسے پکڑیں اس کو چلیں فیڑا کھینچیں لوگ بھائی جان زور شروع ہے ابھی زور شروع ہے پورے زور کے ساتھ جوان لگا ہو ہے پورے زور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دیکھا میں نے آپ کو پہلے بولا ہے ایک بات یہ ہے کہ جناب یہ تھوڑا سا پائپ ہے وہ پانی کی وجہ سے تھوڑا سا گیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے موں سے نکل آتا ہے اگر کشک پائپ دوں تو کنفرم ہے کہ یہ نہیں کھائیں سکتے آپ کے سامنے بھی آپ نے دیکھا ہے ایک دبا پھر آپ نے اس کو کشک کر کے دیتے ہیں ان کو پائپ ابھی پتہ چل جاتا ہے دبارہ زور کیسا لگتا ہے کیسا نہیں چلیں یہ آپ دیں اس کے لیے پائپ ملکا چاچا جی آپ ادھر آجیں چاچا جی آپ ادھر آجیں وہ آپ کو دیکھیں وہ پائپ کو نہیں پکڑتی ملکا اس کو پکڑو بسیکل وہ سینڈ ڈروپ ہو رہا تھا ابھی دیکھتے ہیں دبارہ پھر ابھی پھر زور لگا رہے ہیں بھائی کی طرف بھی کیمرا لگائیں آپ تاکہ بھائی بھی زور لگا رہے ہیں پتہ چل جاتا ہے ابھی پھر زور لگا رہے ہیں دیکھیں کیسے آتوں کو کھینچ رہے ہیں یہ چیک کریں ان کا زور کھینچ رہتے ہیں اسے دل کو کسا ٹرائی کریں کہ ہم اسی بات کو پر جب وہ پائے بسیکل میں نے آئے دھو دیا ہے نس کی وجہ سے چیک کریں بھوٹ بھوٹ زور چیک کریں بھائی کا بھی زور چیک کریں hahaha haha aka انکو پوری طرہ ھو پوری طرہ کھینچ رہے ہیں آپ پھر دے پیچھے ہوงے مبائل کو سیدھا کریں یہاں ہے ایدھا ہے آپ بہل سیدھا رکھیں ہیں بھائی بھائی اب یہ دیکھیں کہیおおی چکeled ہیں بڑا جوہان اوہ اور بڑا غبرو ہوں اس سے پتہ چاڑ رہا ہے یہ کیتنے غبرو ہیں ساتھفور کا بندہ ہے اور ایک پائیپ tane کھینچ پاں رہا ملکہ نے یہ ان کا ٹام چاہے کہہ رہے ہیں ساتھ اٹھ سے بندے سے ایک پائپ نہیں کھینٹا جا رہا ہے شہر کی موس سے ایک پائپ کھینٹ نے اتنا مشکل ہویا ہے جناب آپ کو کہتے تھے میں دودھ پیتا ہوں گاہیں کچھ چوکتا ہوں کہاں گئی وہ آپ کی تاکھیل کہاں گئی وہ آپ کہتے ہیں میں بہت خالص دودھ پیتا ہوں میں جٹ دینے دا گئی کہ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں وہ مجھے دکھائیں اس کا تو بس نہیں چلتا وہ آپ کو اندھر لے جے میرا نہیں خیال کہ آپ کچھ کے نہیں آپ کے بس کی بات نہیں رہی جناب میں آیا آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں پھر ٹرائی کر لیں پھر ٹرائی کر لیں آپ ایک ایک ٹرائی کر لیں بے پس لانی ابھی وہ شکہ ہوئا ہے نا پائی بیس میں ان کے سانس پوری طرح ان کا سانس چڑ گیا ہے ان کو پوری طرح سانس چڑ گیا ہے یہ جو کہتے تھے میں جات ساب ہوں ساتھ پور کاؤں میں کھینٹ لوں گا اب آپ کے سامنے ہیں گائی یہ پائی بھی کھینٹ پا رہے کوپ یار یہ کہاں کی ڈولے ہیں یہ کہاں کا گھنٹ ہے آپ ہی ہیں نا آپ ہی کھینٹے رکھیں جا 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 جا